باتتمیز تیرہ میں موہ توڑ دوں گا مہن سے اس طرح بات کرتے ہیں تائبو پہلے عزمہ آپی نے مجھے مارا تھا اب آپ بھی مجھے ڈانڈ رہے ہیں کیا ہوگے بھائی صاحب کیوں میرے بیٹے کو ڈانڈ رہے ہیں آپ کے بچے ہر وقت شرارتے کرتے ہیں آپ انہیں تو کچھ نہیں کہتے چاچی میں پڑھ رہی تھی اور اس نے آ کر مجھے تنگ کیا جب میں نے اسے سمجھایا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا بس بس اچھا بنے کی کوشش مت کرو جانتی ہوں میں تمہیں آنے تو شہیروز کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں نے اوہ بھابی خیریت تو ہے بچے کو سمجھانے کی بجائے انٹا ہمیں دھمکا رہی ہیں اور شہیروز میرا چھوٹا بھائی ہے مجھ پہ منیشٹر نہیں لگا ہوا وہ واہ بھائی جن واہ آئے سب کچھ میں نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا میری غیر موجودگی میں آپ میرے بیوی بچوں کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں شکر ہے سب کچھ آپ نے خود دیکھ لیا ورنہ میری بات تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں اور یہ بہزت ہونا تو روز کا معمول بن گیا شہیروز ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہی درہا میرے پاس بیٹھ میں تجھے سمجھاتا ہوں بس بھائی بس آپ کے سمجھانے اور میرے سمجھنے میں اب کچھ نہیں باقی رہ گیا اب میرے خیال میں ہمیں الگ ہو جانا چاہیے آپ اپنی بیٹی کو لیں اور نکلیں یہاں سے شہیروز ذرا حوصلے سے کام لے تیرا بڑا بھائیوں میں چھوٹی سی بات کو لے کے اتنا کیوں بھڑا کر رہا ہے خدا کا نام مانے اور ہماری زندگی آسان کریں بس جائیں یہاں سے چلو یہاں یہاں سے اللہ اکبر اللہ اکبر بابا کیا اب ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے ارے نینی بیٹا اللہ سب بہتر کرے گا تم پس ہر نماز میں دعا کیا کرو ٹھیک ہے بابا میں انشاءاللہ کروں گی دعا لیکن چاچو اور چاچی نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا اور آپ کے ساتھ بھی بہت بتتمیزی کی نہیں بیٹا بڑوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تم پریشان نہ ہو انشاءاللہ انہیں جلد احساس ہو جائے گا اور ہم پھر سے اکٹھے رہیں گے ویسے کتنا سکون ہو گیا گھر میں آپ کے بھائی اور بچوں نے تو جان ازاپ میں ڈالی ہوئی تھی ہاں ہاں تمہیں تو سکون ہو گئی اتنے عرصے سے تو اس کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑی ہوئی تھی اب بیچارہ پتہ نہیں کس حال میں ہو بس کر دیں اب کتنا سوچیں گے ان کے بارے میں ویسے نا میں ایک بات سوچ رہی تھی اگر آپ میری مانے تو آئے تک تمہاری کونسی بات نہیں مانی بولو ذرا ٹھنڈے دیماغ سے سوچیں اگر ہم یہ گھر بیچ دیتے ہیں تو بڑا مہنگا بکے گا اس کے بعد ہم کسی اچھی سی جگہ پہ بڑی ساری کوٹھی بنا لیں گے ہاں موقع تو اچھا ہے اس طرح بھائی کو حصہ بھی نہیں دینا پڑے گا چلو پھر میں آج ہی کسی پراپٹی ڈیلر کو یہ گھر دکھاتا ہوں چلیں شکر آپ کو میری کوئی بات تو سمجھ آئی پھر ہم گھر کا سارا سمان بھی نیا لیں گے کونسی صاحب سب خیریت تو ہے بھائیوں میں کیوں اچانک سے پھوٹ پڑ گئی ارے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے لیکن میں نے تو مولے والوں سے سنے دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا ہے اور دونوں الادہ الادہ رہ رہے ہیں اور نہیں ہو بھائی تجھے کس نے کہہ دیا ہے لوگ تو باتیں بناتے رہتے ہیں اور ویسے بھی یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے جناب گھر تو مجھے آپ کا پسند آیا لیکن پچھتر سے اسی لاکھ میں سمجھ آتا ہے مجھے پچھتر سے اسی لاکھ جناب آپ پورا اسی لاکھ ہی کر لیں کیونکہ یہ بزار کے بیچ میں آیا جگہ کل کو آپ اتر پلازہ بھی بنا سکتے ہیں چلیں آپ کی خوشی کے لیے ہم اسی کر دیتے ہیں بس اب آپ پرسوں اس کے کاغذات لے آئیں پھر ہم کرتے ہیں ڈیل دن ٹھیک ہے جناب پھر ہوتی ہے پرسوں ملاقات ٹھیک ہے داکومنٹ تو میں نے چیک کر لی ہے امید ہے آپ نے پیسوں کی تسلی بھی کر لی ہوگی جی جناب پیسوں کی تسلی ہوگی ہے لیکن ان میں پچاس لاکھ کم ہے ان پچاس لاکھ کے ایواز آپ میری یہ برینڈ نیو کار رکھ لیں اگر سمجھ آئے ٹھیک نہیں تو میں آپ کو چیک دے دیتا ہوں جی جی کیوں نہیں ڈیل ہو کے سمجھے بس پھر شام تک آپ گھر خالی کروا دیں تاکہ وہاں میں اپنا کام شروع کر سکوں اور یہ لیں گاڑی کی چاہ دیں جی جناب شام تک آپ کو گھر مل لے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ بھائی جن بھائی جن بھائی جن یہ کیا بتمیزی ہے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو یہ بتمیزی نہیں چلا کیا ہے اٹھ اور جو کچھ تیرے پاسے نکال بھائی جن میربانی کر کے مجھے جانے دو میں معمولی سا بندہ ہوں یہ گاڑی بھی میں نے آج ہی خریدی ہے پلیز مجھے جانے دو اچھا نئی کار چل پھر ہٹی یہاں سے ورنہ یہ دیکھ رہا ہے نا چل ہٹ بلوان جی ذرا اچھی کر کے لسی بنانا مزہ آ جانا چاہیے آج ہلو آمیر بھائی آپ کو کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں کیوں کیا آگیا ہے سب خیریت تو ہے آج صبح شروز بھائی کے ساتھ بکوا ہو گیا ہے ڈاکو گاڑی اور بھاری رقم چھین کے لے گئے ہیں یہ کیا کہہ رہے تو مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے چل میں ابھی آ رہا ہوں جی جی ضرور پوچھیں آپ کا حق بنتا ہے بلوان جی آپ یہ لسی رکھو میں ابھی آ رہا ہوں ذرا امرجنسی ہو گیا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے جب تمہیں بولا تھا کہ شام تک گھر خالی کر دو تکیا کیوں نہیں جناب کچھ میربانی کریں مجھ سے سارے پیسے اور گاڑی ڈاکو کھینچ کے بھاگ گئے ہیں اگر آپ نے ہمیں گھر سے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے میں کچھ نہیں جانتا میری طرف سے تم لوگ بھار میں جاؤ بس دور رہو اس گھر سے کیوں دور رہو ہوتے کون ہو تمہیں اس گھر سے دور کرنے والے میں اس گھر کا مالک ہوں یہ بات تم ان سے پوچھو جس نے مجھے یہ گھر بیچ آئے شروز یہ میں کیا سن رہا ہوں تو نے گھر بیچ دیا اور مجھے بتایا بھی نہیں جی بھائی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوگی اور سارے پیسے ڈکیٹ شین کے لے گئے ہیں اور اب اسی کی سزا مجھے مل رہی ہے چھوٹے اب میں تجھے کیا کہوں چل اب بیوی بچوں کو لے کے میرے گھر چل ارے یہ کیا اببہ آپ چاچو اور چاسی کو لے آئے ہاں بیٹا آج سے یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے چچے پھر آپ ٹھہری کیوں ہیں آئے اندر آ جائیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے